نمشکر دوستو میں مونی وکران شرمہ آپ سبھی کا آدھار ائی سی ایس کے یوٹیوب شینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو بھارتی سمویدھان کے کچھ پورشنس اپنے رہ گئے تھے جس میں کہ ہم آپ کو ایم سی کیوز فارم میں میٹر دے رہے تھے اور ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ہر تو کل ہم نے نیائے پالکہ کا پتھم بھاگ دیکھا تھا آج ہم دوسرے بھاگ پر چلچہ کریں گے نیائے پالکہ کے کچھ پارٹس اور رہ گئے ہیں بہت جلدی کچھ دنوں میں دو ایک دن میں یا تین دنوں میں یہ پورشنس آپ کے کمپلیٹ ہونے کو آئیں گے اس کے بعد جیوگریفی ڈیسٹرپٹیو کی کلاسزن لوگ شروع کریں گے جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے کرینٹ ایفیرز پر بھی سیدھے شروع کی ہے ہندی اور انگریجی دونوں مادیموں میں انگریجی مادیم میں فیم رشمی میم آپ کو دے رہی ہیں میٹر وہاں پر سب ہی اگزام کے لئے مہت اپون ہے تو آپ کو اسے بھی دیکھنا ضروری ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سسکرائب کیجئے اور ان ویڈیوز کو بار بار دیکھئے تاکہ چیزیں آپ کو یاد رہیں کافی سارے اگزام آنے والے ہیں آنے والے ماہوں میں تو اس سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے اپنی پرپریشن کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے تاکہ لاس ٹائم پر کیول ریوائز کرنا آپ کو شیش بچئے چلیئے آج کا شروع کرتے ہیں پہلا قوشن پہلا قوشن ہے کہ ورطمان سمیں میں دیش میں کل کتنے اچھنے ایلے ہیں چوبیس پچیس چھبیس یا ستائیس تو اس کا جو صحیح آنسر دوستو وہ ہے بی پچیس نیکس قوشن نمی لکھت کتنوں میں ستے ہیں بھارت کی اچھتم نیائیلے کے مکھے نیائیدیش سہید نیائیدیشوں کی ادھکتم سنکھیا چونتیس ہو سکتی ہے دوسرا ہے ورطمان میں بھارتی سروچ نیائیلے میں ججوں کی کل سنکھیا مکھے نیائیدیش سہید بتیس ہے دوستو یہ دونوں ہی آپشن ٹھیک ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے سی یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں مکھے نیائیدیش کے علاوہ تیتیس جج اور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھارت مان میں ان کی سنکھیا کتنی ہے اکتیس مکھے نیائیدیش کو ملا کر کتنے ہو گئے بتیس ٹھیک ہے اگلا قوشن لیں گے بھارت کی شاسن پرنالی سنگی ہے کنٹ نیائی پالکہ سنگی ہے دہری ہے ایک اکرت ہے نرنکش ہے صحیح آنسر ہے سی ایک اکرت ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنگی شاسن مبستہ یا کاری پالکہ یہ کیا کندر و راجیوگی اس طرح پر بٹی ہوئی ہے لیکن جو نیائی پرنالی ہے وہ اکھری ہے سنگل پارٹ سنگل نومننس ہے اس کا کیوں کیونکہ سپریم کورٹ کے انڈر میں ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے انڈر میں سیشن کورٹ یہ اس طرح سے ایک پنسو پانک پرکریہ ہے یہ الگ الگ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ دلیزرز کے اندر سرگار کا نیائی اچھ نیائیل ہے ہو گیا اور راجیوں کے اچھ نیائیل ہے راج سرکاروں کے لیے ہو گیا ایسا نہیں ہے شلیئے اپنے ایکسٹ پوشن کیوں نمی لکھت کتھنوں میں ستھتے ہیں جلا نیائیلے کا پردھان جلا ایوم ستر نیائیش ہوتا ہے وہ ہے جلے کا سروچ نیائی کدھکاری ہوتا ہے بلکل صحیح ہے جو جلا نیائیلے کا پردھان ہے اسے جلا ایوم ستر نیائیش کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے اس میں جب وہ ہے نیائیدیش سیول ماملے کی سنوائی کرتا ہے تو اسے جلا نیائیدیش کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے جب یہ نیائیدیش اپرادک ماملے کی سنوائی کرتا ہے تب اسے ستر نیائیدیش کہتے ہیں تو دوستو اس کے اپروک تو تینوں قطن صحیح ہیں تو صحیح اپشن کیا ہے آپ کا ڈی نیکسٹ وہ ہے پردھم راج کونسا ہے جس نے پنچائت راج ازنیم انیس سو سیتالیس کے تحت نیائی پنچائت کا گھٹھن کیا اتر پردیش بیہار پشن بنگالیا مد پردیش تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ای اتر پردیش نیکسٹ سمویدھان کے انوچھید میں کارکاری مکہ نیائیدیش کے سنبند میں اپوبند کیا گیا ہے انوچھید اکسو چوبیس انوچھید اکسو پکیس انوچھید اکسو چھبیس یا انوچھید اکسو ستائیس جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سی انوچھید اکسو چھبیس ان کوشنز کو دوستو بار بار کیجئے گا پلیز یہ آپ کو تب ہی یاد رہ پہیں گے نیکسٹ نمی لکھت میں سے کونسا انوچھید اکسو چھتم نیائیلے کو ایک اولیک نیائیلے گھوشت کرتا ہے نمی لکھت میں سے کونسا انوچھید اکسو چھتم نیائیلے کو ایک اولیک نیائیلے ریکارڈ کورٹ گھوشت کرتا ہے ایک سو بائیس ایک سو چوبیس ایک سو ستائیس یا ایک سو انتیس اس کا صحیح اتر ہوگا ڈی انوچھید ایک سو انتیس نیکسٹ کشن ہے نرمہ لکھت میں سے کونسا انوچھید اچھیتم نے آیا لے کی پنراب لوکن شکتی کے وشے میں ہے جو جیڈیشل ریویو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کونسا انوچھید ہے ایک سو چھتیس ایک سو سنتیس ایک سو اکتالیس یا ایک سو تیتالیس لائٹ آنسر اس کا ہوگا بی آرٹیکل ون تھرٹی سیون نیکسٹ کشن اچھیتم نے آیا لے میں نیا ادھیشوں کی سنکھیا میں وردھی کرنے کی شکتی کسی پرابت ہے بھارت کے مکہ نیا مورتی کو بھارت کے راسترپتی کو سنسد کو یا وردھی نہیں کی جا سکتی اس کا صحیح اتر ہے سی کل بھی کچھ کشن سے آپ نے اس طرح کے سولپ کیے تھے سنسد کو نیکسٹ کشن سروچ نیا ایلے کا نیا ادھیش بننے کی لیے نمیلکت میں سے کونسی یوگتہ ہونا آوشک ہے وہے بھارت کا ناغرک ہو بالکل صحیح ہے وہے ایک یا ادھک اچھی نیا ایلے میں لگاتار کم سے کم پانچ ورش تک نیا ادھیش کے روپ میں کار رکل چکا ہو یہ بھی صحیح ہے یا ایک یا ادھک نیا ایلے میں لگاتار کم سے کم دس ورش تک ادھی وقتہ رہا ہو یہ بھی صحیح ہے پردان منطری کی نظروں میں ایک پارنگت ودھی کا جانکار ہو یہ ہے گلت ہے دوستو یہاں پر پردان منطری نہیں راسترپتی کی نظروں میں ایک پارنگت ودھی کا جانکار ہو تو راسترپتی اسے جسٹس اپائنٹ کر سکتے ہیں اور یاد رکھیے گا یہ دوسری اور تیسری پائنٹ ہے اس کے بیچ میں یا لگا ہوگا ہے ان دو میں سے کوئی بھی یہ کنڈیشن اسے پوری کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح آنسور ہوگا وہ کیا ہے دی ایک دو اور تین صحیح نیکسٹ کشن بھارت میں اب تک کتنے ایسے وقتیوں کو جو راسترپتی کی رائے میں پارنگت ودھی ویتتا ہیں اچھ تم نیایلے کا نیایدیش نکت کیا گیا ہے ایک دو تین یا ایک بھی نہیں دوستو آج تک کوئی بھی وقتی اس گراؤنڈ پر اپائنٹ نہیں کیا گیا ہے چلیے نیکسٹ کس معاملے کی سنوائی کرنے کے لیے سروچ نیایلے کی اب تک کی سب سے بڑی پیٹ تیرہ نیایدیشوں کے ساتھ کٹھت کی گئی تھی چار آپشن بومبائی معاملے میں مینروہ ملکیس میں گھولکنات معاملہ یا کیشوانند بھارتی معاملہ تو دیان رکھئے گا اب تک کی سب سے بڑی پیٹ کیشوانند بھارتی معاملے میں کو سپریم کورٹ کی گھٹھیت کی گئی تھی جس میں تیرہ نیایدیش بیٹھے تھے نیکسٹ سروچ نیایلے کے وہیں کونسی نیایدیش ہیں جو برستہ کرم کے آدھار پر بھی مکھ نیایدیش نہیں بنائے جا سکے لکوے کے کار زفر انام ایسار بیگ کیرر سنگھ انبودتہ اس کا صحیح آنسر ہے ا زفر انام ان کو لکوہ ہو گیا تھا اس لئے برستہ کرم کے کارن بھی ہے مکھ نیایدیش نہیں بن سکے تھے نیکسٹ پیشن نیایہ ایک نرنے کی انصار بھارت کے مکھ نیایدیش کو کتنے ورست نیایدیشوں کی سمو سے پرامرش کر اچتم نیایلے کی انے نیایدیشوں کی نکتی کے لیے اپنی سفارش راستپتی کو بھیجنے چاہیے دو تین چار یا پانچ اس کا صحیح آنسر ہے دوستو وہ ہے سی چار ٹھیک ہے کولیج یہ ہمیں بتایا ہے کولیج یہ ہم ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس ہوتے ہیں چار انہ نیایدیش سے پرامرش کر کے وہ راستپتی کو سفارش دیتے ہیں چلیے نیکسٹ کولیج منہ نیایدیش کے لیے سروچ نیائے لے کے مکم نیائے دیش دوارہ کی جاتی ہے یہ صحیح ہے تدرد نیائے دیشوں کی نکتی اچھتم نیائے لے کا سطر آئیویت کرنے یا چالو رکھنے کے لیے نیائے دیشوں کی گڑپورتی نہ ہونے پر کی جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے کسی اچھ نیائے لے کے نیائے دیش کو تدرد نیائے دیش نکت کیا جا سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے تو کونسے صحیح ہیں دو تین اور چار تردو اس نیائے دیشوں کی نکتی سپریم کورٹ کے مک نیائے دیش دوارہ ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے تردو اس نیائے دیشوں کی نکتی اچھتم نیائے کا سات رائع و wrestling کرنے یا چالو رکھنے کے لیے نیائے دیشوں کی گھڑ پورتی نہ ہونے پر کی جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے کسی اچھ نیائے دیش کو تردو اس نیائے دیش نکت کیا جا سکتا ہے یہ بھی صحیح ہے صحیح آن اپشن کیا ہوگا سائی اپشن ہوگا سی دو تین اور چار تھی نیکس پیشن نمدلکت کتنوں میں ساتھتے ہیں بھارت میں تدرس نائدیشوں کی نکتی کیول سروچ نائدیش میں کی جا سکتی ہے تدرس نائدیشوں سے سمبندت پرافدان فرانس کے سمدھان سے لیا گیا ہے اچتر نائدیش کے سبی نائدیش 65 بلس کی آئیو تک اپنا پدھارن کرتے ہیں یا اپروکت سبھی سہی تو اس کا صحیح آنسر ہے D اپروکت سبھی کتن سہی ہے چلیے ہم نے ایک سکوش ہے نمدلکت میں سے کن آدھاروں پر سروچ نائدیشوں کو ان کے پد سے ہٹائے جا سکتا ہے سمدھان کا اتکرمن اسمرتہ ساویت کا داچار تو اس کو دوستو یہ صحیح آنسر ہے وہ ہے B اسمرتہ اور ثابت کا داچار آپ کو یاد اور آرہا ہوگا کہ سمدھان کا اتکرمن بھی ہم نے پتایا ہے یا گراؤنڈ کس کے لئے ہے یا راسترپتی پر مہا بیوگ لگانے کے لئے گراؤنڈ ہے چلیے نیکسٹ پیشن نمدلکتروں پر بچھار کیجئے تو سکوٹ کے مادہم سے صحیح پرشن کا اتر دیجئے راسترپتی کارکاری مکہ نائدیش کی نکتی کر سکتا ہے اس سمدھ میں اسے کسی سے بھی پرامرس کی آوچکتہ نہیں ہوتی تدرد نائدیش کی نکتی بھارت کے مکہ نائدیش راسترپتی کی پورپ انمتی لے کر کرتے ہیں مکہ نائدیش کو یعنی کر دیا گیا ہے کہ میں آوچکتہ پڑھنے پر راسترپتی کی پورپ سکتی لے کر اچھتم نائی علیہ یا اچھے نائی علیہ کے کسی افکاش پرابت نائدیش کو اچھتم نائی علیہ میں نائدیش کے روپ میں بیٹھنے اور کار کرنے کا انروض کر سکتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو ڈی یہ تینوں ہی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے نیکٹ پوشن لیں گے سربوچ نائی علیہ کے نائی علیہ دیشو کو ان کے پد سے ہٹانے کے لیے مہا بیوک پرستہ سنسد کے دونوں صدنا دوارہ کس پرکار کے بہومت سے پارت کیا جانا چاہیے سادھارن بہومت سادھارن بہومت کے ساتھ ساتھ آدھے راجعوں کی سویکرہ تھی وشیش بہومت دوارہ وشیش بہومت کے ساتھ ساتھ آدھے راجعوں کی سویکرہ تھی تو صحیح اپشن کیا ہے سی وشیش بہومت دوارہ چلیے نیکٹ پوشن لیتے ہیں نمرکت قطروں میں ستھتے ہیں کسی نائی دیش کو ہٹانے کا پرستہ یادی لوگ سبھا میں لائے جاتا ہے تو وہے پرستہ کم سے کم سو سدسیوں دوارہ تتھا راجع سبھا کی استدھی میں پچاس سدسیوں دوارہ ہستاخشریت ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے مہاویوکی پرکریہ کی دوران آروپت نائی دیش کو اپنے پکش میں سمرتھن اور پیروی کرنے کا ادھکار ہوتا ہے یہ ابھی صحیح ہے کسی بھی سدن دوارہ پرستہ کسی نائی دیش کیے جانے کے بعد ایک تین سدسیوں کی سمیتی جس میں ایک اچھتم نائی دیش ایک کسی مکھ نائی دیش تتھا ایک پرستہ نائی دیش شامل ہوتے ہیں گھٹت کی جاتی ہے جو اپنی رپورٹ میں آروپوں کی پسٹی کرتی ہے یہ ابھی صحیح ہے تو یہ تینوں ہی آپشن دوستو کیا ہے ٹھیک ہیں صحیح آنسر کیا ہے اس کا ڈی سبھی صحیح جنت اتنا ہوں ان کوششن سے آپ کو کافی چیزیں یاد رہنے میں مدد ملے گی اور پھر بہت جلدی ہم پولیٹی پر ڈیسکریپٹیو کلاس بھی لیں گے کچھ ڈیسکریپٹیو کلاس ہم نے پنچائت وغیرہ کے وشے میں ڈالی ہوئی تھی جنہوں وہ نے نہیں دیکھی ہیں وہ جا کے پلیس دیکھئے اس چینل کو سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی کمنٹس کے بعد ہم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیے کوئی کنفیوزن کسی چیز میں ہو رہا ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں چلیے نیکٹ پوششن آج کا انسوچی تین میں کن دو پدوں کے لیے سمان شپت کا پراروب دیا گیا ہے راستپتی مہانے عبادی اچھتم نیہ علیہ کے نیہ ادھیش نیہ انترہ کے امم لیکھا مہا پریشک تو دھیان رکھئے گا یہاں پر انسوچی تین میں اچھتم نیہ علیہ کے نیہ ادھیش اور نیہ انترہ کے امم مہا لیکھا پریشک کے لیے سمان شپت کا پراروب دیا گیا ہے کون کون سپریم کو جسٹس آف سپریم کورٹ اور سی اے جی صحیح آنسر سی نیہ انترہ کے نیہ ادھیش کی روپ میں سب سے لمبی عوضی تک کاری کیا ہے ایم ہدایت اللہ وی رامہ سوامی کمل نارائن سنگھ یا وائی وی چندرشون تو اس کا صحیح آنسر ہے ڈی وائی وی چندرشون نیہ انترہ کے نیہ انترہ کے نیہ انترہ کے نیہ انترہ کے روپ میں کام کیا ہے فاطمہ بی بی سجاتہ منوہر رومہ پار یا رنجنہ دیس آئی اس کا صحیح آنسر ہے اے فاطمہ بی بی چلیے نیکس ٹویشن نمدلے خدمے سے کسے لوگ خطواد کا پرنیتہ کہا جاتا ہے پی آئی ایل پبلک ایشو لیکٹیگیوٹ کا پرنیتہ کسے کہا جاتا ہے ایس ایچ کپاڑی آج کیجی والا کرشنن پی این بھگوٹی سوامیت رسین تو اس کا صحیح آنسر ہے سی پی این بھگوٹی نیکسٹ پیشن سربوچ نیائیرے کی نیائیشو کو ہٹانے والے پرستاب کو سنسد میں رکھنے تتھا ان کے قدعچار اسمرتہ کی جانچ کرنے کی پرکریا ویقت کرنے کے لیے سنسد نے کونسا ادنیم پارت کیا چار آپشن نیائیش جانچ ادنیم انیس سو پچپن نیائیش جانچ ادنیم انیس سو پینسٹھ نیائیش جانچ ادنیم انیس سو ارسٹھ یا نیائیش جانچ ادنیم انیس سو ستر صحیح آنسر ہے سی نیائیش جانچ ادنیم انیس سو ارسٹھ چلیے نیکسٹ پیشن کس انچید کے تحت بھی وہی مہتپون پرشن دیئے گئے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو بار بار دیکھنا ہوگا کرنٹ کا بار بار سننا پڑے گا کیونکہ آپ پڑھنے جائیں گے کرنٹ افیرس کو تو اس میں آپ پر کافی ٹائم جائے گا نیکسٹ پیشن سموی دھانک معاملوں کی سنوائی کی شکتی اچتر نیائیش کو کس انچید کے تحتی گئی ہے انچید اکسو اکتیس انچید اکسو باتیس انچید اکسو تیتیس یا انچید اکسو چوتیس تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے بی انچید اکسو باتیس نیکسٹ سینک نیائیلے کے نرنے کے ورد سروچ نیائیلے اپیل کے لیے وشیش اجازت نہیں دی سکتا دوسرا جو آپشن ہے وہ کیا ہے انچید اکسو تیتالیس کھنڈ دو کے تحت راستباتی کو ادھکار ہے کیوہ سموی دھان کے لاغو ہونے کے پور کسی سندھی سمجھ ہوتے آج کے بارے میں اٹھے ویوادوں کو سروچ نیائیلے کے پاس اس کا مت جاننے کے لیے بھیج سکتا ہے ایسے ویوادوں میں نیائیلے کے لیے پرامرش دینا انواد ہے دوستو یہ دونوں ہی آپشن سہی ہیں تو رائیسٹ آنسر کیا ہے سی ایک اور دو دونوں سہی چلیے نیکسٹ کوشن نیمدلے ختمے سے کس انوچھید میں ورنن کیا گیا ہے کہ بھارت کے راج چھتر کے سبھی سویل اور نیائیلے کے پرادکاری اچتم نیائیلے کے ساہیتہ میں کارے کریں گے ایک سو بیالیس انوچھید انوچھید ایک سو چوالیس انوچھید ایک سو چالیس انوچھید ایک سو سینٹالیس اس کا صحیح اندر ہے بی انوچھید ایک سو چوالیس چلیے نیکسٹ کوشن کس انوچھید کے تحت سنسد دو یا دو سے ادھک راجیوں کے لیے ایک ہی اچنیائیلے استحافت کر سکتی ہے انوچھید دو سو چودہ انوچھید دو سو تیس انوچھے دو سو اکتیس انوچھے دو سو باتیس اس کا صحیح آنسر ہے سی انوچھے دو سو اکتیس نیکسٹ پیشن انوچھے دو سو اکتاریس کا پریوک کرتے ہوئے کس سنگ شاہشت پردیش میں ایک اچھ نیائلے کی ستھاپنا کی گئی ہے دلی دماندیب دادر نگر حویلی چنڈیگر رائٹ آنسر ہے اے دلی نیکسٹ اچھ نیائلے کے نیائلیش کے پرد کی یوگتاؤں کے سمند میں نملکت قطنوں میں اصدت ہے بھارت کا ناغریک ہو بلکل صحیح ہے بھارت راج چھتر میں کم سے کم دس ورش تک نیائلے پر کارے کر چکا ہو یہ بھی صحیح ہے یا ایک یا اذک راجیوں کی اچھ نیائلےوں میں لگاتار کم سے کم دس ورش تک ادھوکتہ رہے چکا ہو یہ بھی صحیح ہے یوگتاؤں کو دھارن کرنے والی وقتی کو راج پال نیائلیش نفت کر سکتے ہیں یہ ہے غلط ہے کیونکہ ہائی کوٹ کے جو نیائلیش ہوں گے ان کی نفتی بھی راج پتی دورہ کی جاتی ہے نہ کہ راج پال دورہ تو اس کا اوپشن ہوگا ڈی نیکسٹ راست ربطی کس کے پرامرش سے اچھ نیائلے کے مکہ نیائلیش کی نکتی کرتا ہے بھارت کے مکہ نیائلیش سمبندت راجی کے راج پال دونوں ہی اوپشن صحیح ہیں دوستو اس کا صحیح انسر ہوگا سی ایک اور دونوں کے پرامرش سے نیکسٹ ویشن نمدلخیت قطروں میں ستے ہیں اچھ نیائلے کے انہ نیائلیشوں کی نکتی راست ربطی دورہ بھارت کے مکہ نیائلیش سمبندت راجے کے راج پال ستہ اس راجے کے مکہ نیائلیش کے پرامرش سے کرتا ہے سیکنڈ ہے اچھ نیائلے کے نیائلیشوں کی نکتی کے معاملے میں بھارت کے مکہ نیائلیش اچھ نیائلے کے دو ورشت نیائلیشوں کی لکھت صلاح پر راست ربطی کو اپنا پرامرش دیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے تو اس کا صحیح option کیا ہے سی clarify کر دیتے ہیں سوڑا سا کہ جو راج پتی سپریم کورٹ کے انہ ججوں کی جو ہائی کورٹ کے انہ ججوں کی نکتی کرتے ہیں اس میں جس راجے میں خواہ ہے ہائی کورٹ ہے وہاں کے راجے پر اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بھارت کے مکہ نیائلیش ان کا پرامرش شامل ہوتا ہے بھارت کے مکہ نیائلیش جو پرامرش دیتے ہیں وہ پرامرش وہ ان دو برستم نیائلیشوں کی رائے پر دیتے ہیں سوپریم کورٹ کے ان دو برستم نیائلیش لکھت رائے دیتے ہیں سوپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تب وہ آگے رائے کو فورورڈ کرتے ہیں چلیے ہم نیکسٹ کشن ادھک کارے بوجھ کے کارن اچھ نیائلے میں راستپتی کے دوارہ نیوکت کیے جانے والے اپر نیائلیش کی ادھکتم پداودی کتنی ہو سکتی ہے ایک ورش دو ورش تین ورش یا پانچ ورش اس کا صحیح آنسر ہے بھی دو ورش راستپتی اچھ نیائلے میں اپر نیائلیشوں کی نکتی کرتے ہیں سوپریم کورٹ میں نہیں ہوتی اچھ نیائلے میں ہی ہوتی ہے آئی کورٹ میں ٹھیک ہے اپر نیائلیشوں کی نکتی کرتے ہیں ان کی پداودی ادھکتم دو ورش ہوتی ہے نیکسٹ کشن نمدے کتن میں اصدت ہے راستپتی اچھ نیائلے میں کارکاری نیائلیشوں کی نکتی کر سکتا ہے کسی اچھے نیائے لے کی نیائے دیش کی آئیو کے بارے میں کسی پرشنکہ نرنے راشپتی دوارہ بھارت کے مکہ نیائے دیش سے پرامرش کے بعد کیا جاتا ہے تیسرا اچھتم نیائے لے کے نیائے دیشوں کی آئیو کی افدھارنہ سنسط دوارہ اپواندت ریتی اور پرادکاری دوارہ کی جاتی ہے چوتھا بھارت کے مکہ نیائے مورتی کی صلاح پر راشپتی اچھے نیائے لے کے نیائے دیشوں کو پد سے ہٹا سکتے ہیں تو صحیح کیا ہے ڈی گرہ توفشلس میں کیا ہے ڈی کیونکہ یہ بھی ہائی کورٹ کے نیائے دیش بھی سپریم کورٹ کے نیائے دیش کے سمانہ ہی پد سے ہٹائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی تینوں کیا ہیں بہت صحیح ہے نیکسٹ جیسے سپریم کورٹ میں تدرس نیائے دیش اپوائنٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ہائی کورٹ میں راشپتی کاروکاری نیائے دیشوں کو نکت کرتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویشن اچھے نیائے لے کے نیائے دیشوں کو بیتن تثہ بھتے ہیں کس نیدی سے دیے جاتے ہیں بھارت کی سنچت نے دی راجی کی سنچت نے دی آکسم اکتہ نے دیا لوگ لے خا صحیح آنسر ہے بی راجی کی سنچت نے دی نیکسٹ ویشن اچھے نیائے لے کے نیائے دیشوں کو پینشن کس بھتے نیدی سے دی جاتی ہے بھارت کی سنچت نے دی راجی کی سنچت نے دی آکسم اکتہ نے دیا کوئی نہیں تو آپشن ہے ا ویدھیان رکھئے گا دوستو ہائی کورٹ کے جسٹس کو ویتن پتے راجی کی سنچت نے دی جبکہ پینشن بھارت سرکار کی سنچت نیدی سے دی جاتی ہے نیکسٹ کسی نیائے دیش کا ایک اچھے نیائے لے سے دوسرے اچھے نیائے لے میں اس تھانہ انترن کون کرتا ہے راسترپتی کے دوارہ بھارت کے مکہ نیائے دیش کے پرامرش پر راجی پال دوارہ راجی کے مکہ نیائے دیش کے پرامرش پر سنسط دوارہ یا راجی بیدان منڈل دوارہ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے راسترپتی کے دوارہ بھارت کے مکہ نیائے دیش کے پرامرش پر چلیے نیکسٹ اچھے تب نیائے دوارہ دیئے گئے نرنے کی انسار اچھے نیائے دیشوں کی اس تھانہ انترن کے معاملے میں بھارت کا مکہ نیائے دیش ان نیائے دیشوں کی لکھت صلاح کے پشاہ لاشپتی کو اپنا پرامرش دیتا ہے کتنے ان نیائے دیشوں کی لکھت صلاح کے پشاہ اپنا پرامرش دیتا ہے صحیح آنسر ہے بی چار یہاں تھوڑا بتاتے ہیں آپ کو کہ یدی کوئی ٹرانسورز ہونے ہیں نیائے دیشوں کی تو راسترپتی کریں گے اچھے تم نیائے لے کے مکہ نیائے دیش کی صلاح پر اور جو مکہ نیائے دیش ہے اچھے تم نیائے لے کے ان چار ورسٹ نیائے دیشوں سے صلاح لیں گے اس مشہ میں تب وہ راسترپتی کو دیں گے جو ایکالیجی ہمارا سسٹم ہے ایک طرح سے نیکسٹ کسی اچھے نیائے لے کا سیوہ نیورت نیائے دیش کس نیائے دیش میں وقالت کر سکتا ہے سر اچھے نیائے دیش میں ایسے اچھے نیائے دیش کو چھوڑ کر جہاں اس نے نیائے دیش کے روپ میں کارلے کیا ہو کسی بھی انہیں اچھے نیائے دیش میں یا دونوں میں یا کسی میں بھی نہیں تو رائٹ آنسر ہے سی سپریم کورٹ کا جو سیوہ نیورت نیائے دیش ہے وہ کہیں بقالت نہیں کر سکتا لیکن جو ہائی کورٹ کا سیوہ نیورت نیائے دیش ہے وہ سر اچھے نیائے میں بقالت کر سکتا ہے تتھا جس اچھے نیائے سے اس نے ریٹائرمنٹ دیا ہے اس اچھے نیائے کو چھوڑ کر انہ کسی بھی نیائے میں وہ بقالت کر سکتا ہے اب نیکٹ کورشن نیائے لے کی ریٹ ادھکارتہ سویم ایک مولا ادھکار ہے بلکل صحیح ہے اچھے نیائے لے کی ریٹ جاری کرنے کی شکتی ایک بھی بیکی اپچار ہے یہ بھی صحیح ہے صحیح آنسر کیا ہے یہ مولا ادھکار وغیرہ واری ٹاپکس میں ڈیٹیل میں آپ کو ہاں بتایا بھی گیا ہے کوشنس بھی کرائے گئے ہیں پلیز جا کر انہیں ایک بار دیکھئے ویڈیوز کو نیکسٹ اچھے تم نیائے لے نے کس ماملے میں یہ کہا کہ انوچھے دو سو چھبیس اور انوچھے دو سو ستہیس کے عدین اچھے نیائے لے کو تتھا انوچھے دو ستہیس کے عدین اچھے تم نیائے لے کو ادھکارتہ دھی گئی ہے وہ سمویدھان کا آدھار بھوت ڈھانچہ ہے ایل چندر کمار بنام بھارت سنگ اندرا سہنی بنام بھارت سنگ نوین جندر بنام بھارت سنگ یا منرمہ ملکیس تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ایل چندر کمار بنام بھارت سنگ اچھے نیائے لے کو کس سمبند میں پرارم بک چھترہ دکار دیا گیا ہے سمویدھان سمبند ہی معاملوں میں کیندر اور راجیوں کی مد بھیبادوں میں راست پتی کی نرباچن کے سمبند میں یا مولادکاروں کے سمبند میں تو رائیٹ آنسر is ڈی مولادکار کیونکہ سمبندان سمبندی معاملے کیندر اور راجی معاملے راست پتی کی معاملے یہ کہا جاتے ہیں اچھے نیائے لے میں نیچٹ کشن نمیرے کت کتنوں میں ستے ہیں فوجداری مقدموں میں ستر نیائے دیش دوارہ دیئے گئی مرتیو دند کے آدیش پر اچھے نیائے لے کی پستی آوشک ہے اچھے نیائے لے کو راجس و سمبندی معاملے میں اپیل یہ چھترہ دکار چوانیس پہ سمویدان سنشودھن دوارہ پردان کیا گیا جس میں وہ راجس و منڈل کے لرنے کی برد اپیل سنتے ہیں دوستو یہ دونوں ہی آپشن کیا ہیں صحیح ہیں رائیٹ آنسر is ڈی ایک اور دیو ایک اور دو دونوں صحیح نیائے لے کو بھی اچھے نیائے لے کی سمان سمویدان کی ویاکیا کا ادھکار پرابت ہے اچھے نیائے لے کو بھی اچھے نیائے لے کی سمان نیائے لے سے یہ دونوں ہی آپشن دی یہ بھی دونوں صحیح ہیں دوستو اس کا رائیٹ آنسر کیا ہے سی ایک اور دو اچھے تب نیائے لے کو سمویدان کی ویاکیا کا بھی ادھکار ہے اگر آدھینست نیائے لے میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا کوئی نیائے لے کی estreper یہ کسی کا حنن ہوا ہے تو کسی آدھے اس سے تو اس کی بھی جانت کی اس کو کیا ہے شکتی پرابت ہے یہ ریئر کوششن ہے دوستو نیکسٹ بھارت میں کس اچھ نیائلے کا چھت را دکھا سروازک راجیوں پر ہے کولکتہ اچھ نیائلے علاوہ اچھ نیائلے حیدرہ واد اچھ نیائلے یا گوہاتی اچھ نیائلے تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے د گوہاتی اچھ نیائلے نیکسٹ کوششن انڈوان نیکو بھارت دیف سمیوں پر کس اچھ نیائلے کا ذکار ہے سکم اچھ نیائلے کولکتہ اچھ نیائلے گوہاتی اچھ نیائلے یا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح آنسر ہے ب کولکتہ اچھ نیائلے نیکسٹ اچھ نیائلے کا پرشاسنے کی بھی ہے کس نیدھی پر بھارت ہوتا ہے بھارت کی سنچت نیدھی راجی کی سنچت نیدھی آکسمکتہ نیدھی یا لوگ نیدھی تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھی راجی کی سنچت نیدھی تو دوستو اس کوششن کے ساتھ ہی آپ کے نیائلے پارے کا سمب سے سمبندت کوششن جو تھے وہ رقبہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ کا دن شب رہے